موجودہ وقت میں ہم سب جانتے ہیں کہ ماں بہنوں کا پیار دولار آپ کو کتنا ملتا ہے کہیں بھی آپ جاتے ہیں بڑے بڑے ہورڈنگز اور پوسٹر لے کر لوگ آ جاتے ہیں آنسوں کی بوچھار سی ہو جاتی ہے جب ماں بہنیں آپ کو اپنے پاس دیکھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کچھ ایسے راجتک سوال میں ضرور کروں کیونکہ آپ کے ویروتیوں کے بڑے سارے سوال ہیں آپ کے لیے تو میں اب آ جاتی ہوں اتر پردیش میں ہم ہیں آپ نے بھاوی روڈ شو کر لیا ہے اور یو پی کی دو ہزار چودہ میں اکھتر سیٹے ہم نے دیکھی تھی آپ نے جیتی تھی دو ہزار چودہ میں باسٹر سیٹے دو ہزار انیس میں جیتی تھی اب دو ہزار چوبیس کے لیے کیا ہے لکش اتر پردیش کو لے کر آپ کا ہم چار سو پار کے لکش کو لے کر کے چل رہے ہیں اور یہ چار سو پار یہ دیش نے کہا ہے ہم کو کرنے کے لیے اور دیش اس میرے بھاونا کو اور دیش سے آدیش کو برابر سے چوننگ ہے اتر پردیش تو خیر ہمیں بھرپور آشربات دے گا ہی دے گا کوئی کمی نہیں رہنے دے گا کانگریس کا کھاتا بھی نہیں کھلے گا یہاں پہ کھاتا بھی نہیں کھلے گا کانگریس کا کھاتا بھی نہیں کھلے گا رائے بریلی سے تو راحل گاندی میدان میں ہیں وہ میڈیا کے لیے بہت مہتپپون پریوار ہے اور میڈیا کے لوگ اس پریوار کو بہت سامال بھی رہے ہیں اور سائد ان کی کچھ مجبوریہ رہی ہوگی پچھلے سات اٹس سال میں تو وہ سامالے مجھے اس کے لیے کچھ کہنا رہی ہے میں تو جمین کا عزمی ہوں گریب ماں کا بیٹا ہوں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ چالیس سیٹوں کے آس پاس رہے گی کانگریس تو کیا دکشن بھارت سے اس کا سوپرا ساپ ہونے جا رہا ہے مطلب راجرہ تک پڑی تس طرح کی سبات ہوش رہے ہیں کہ وہ وائناڑ کیوں چھوڑنا پڑا ہوں کیوں بھاگنا پڑا ہوں وہ پراجے دیکھ چکے ہیں اور وائناڑ سے بھاگنے کے بعد رائی بریلی آنے کے نرنے کے پہلے انہوں نے اپنی بھاشاں بہت ہی تیخہ کر دیا ہے اور اناپ سناپ چیزیں بول رہے ہیں تو کیرل نے ان کو بہت سبق سکھا دیا ہے کیرل سے ان کو پہچان گیا ہے اتر پردیش کے لوگوں نے ہمیشہ چلو بھائی بڑے ادار چریت لوگ ہیں یہاں کے تو انہوں نے چلا آیا اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھگا دے کر کے بھاگ گئے تھے چلو بھے ایمیٹی سے ہار گئے ایک بار بھی آئے تھے کیا مان لی ہار گئے ایک بار بھی آئے تھے کیا یہاں سپا کے ساتھ ہیں وہ ایسا ہے کس کے ساتھ ہیں وہ پہلے بھی سپا بسپا کانگریز تینوں نکل چکے تھے یہ دو نوجوان بھی پہلے ریل اتارتے تھے ٹرک پہ چڑھتے تھے کالی بندی پہ جن جاکٹ پہن کر کے لیکن اتر پردیش کی جنتہ ان دو لوگوں کو پہچان گئی ہے اور اتر پردیش کی جنتہ یہ پریبار بات کو سکار نہیں کر سکتی ہے اس نے دیکھا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ موڈل ہے جو اتر پردیش کے جیون کو بدلتا ہے اور یوگی جی کے نیفتریت میں یہ چیزیں ہوئی ہیں پریورتاً آیاہ ہے اور اس کا اثر ہے اور مجھے ااد ہے جب میری ماں نے کہا تھا تجولار کہام rehabiliter به سے کچھ نہ کر پکện کہ یہاں سپا کی سرکار ہے ان کو مغلوم نہیں، سپا کیا ہوتا ہے لیکن میں کہا یہ جناو میں ہم جیتے گے اس کے بعد میں کر پا ہوں گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے تو لوگوں کو پتہer کہ یہاں بیجیپ کی سرکار ہونا ڈلی میں بیجیپ کی سرکار ہونا اتر پردیش کا سب سے بینگلو نیندہ مانگلور وارگے بیدر نیندہ چامراج نگرد وارگے نیم سودھی نیم دے بھاشیگل گرنات کا تک